ناظرین آسلام علیکم آج سترہ جولائی اور پیر کا دن ہے میں ہوں آپ کا مجھمان شکیل نائچ سب سے پہلے ہم آپ کی خدمت میں اہم خبر قیش کریں ناظرین پاکستان تحریک انصاف میں جو ٹوٹ پوٹ کا عمل ہے وہ اب بھی جاری ہے آج سابق وزیر علیہ خیبر پختونخواہ اور سابق وزیر دفاع پروید خٹک نے نئی پارٹی بنانے کا اعلان کیا ہے سابق وزیر علیہ خیبر پختونخواہ محمود خان نے بھی آج عمران خان سے راستہ الگ کر لیا ہے محمود خان اس پارٹی میں جا رہے ہیں یا پاکستان اس تحقام پارٹی میں یہ پتہ چل جائے گا اہم بات یہ ہے کہ آج کوئی دھائی سو کے قریب پی ٹی آئی کے سابق ارکان پارلیمنٹ یا سابق اہم صوبہ عہدداروں نے پشاور میں کی جلاس کیا اور جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اب وہ عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے کیوں کہ عمران خان نے نو مئے میں نو مئی کے واقعات میں براہ راست اقامت دیئے نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ عمران خان خود دائے اور انہوں نے ان کی وجہ سے یہ جو ہے اداروں کو نقصان ہوا جی ایچ کو پہ حملہ ہوا دو کور کمانڈروں کے گھروں پہ حملے ہوئے ان سب کے اقامت براہ راست عمران خان نے دیئے تھے اس لیے جو ہے وہ اب عمران خان کے ساتھ نہیں چل سکتے عمران خان کی پارٹی کا توٹ پور کامل پہلے بھی ہوا تھا اور اس کے نتیجے میں پاکستان استحقام پارٹی بنی تھی آج پرویز خٹک نے الگ پارٹی بنانے کا اعلان کر دیا ہے اور سابق وزیرالہ خبر پختون خواہ محمود خان بھی جو ہے وہ اس کے ساتھ پرویز خٹک کے ساتھ جا رہے ہیں یا پاکستان استحقام پارٹی کے لیکن انہوں نے واضح کر دیا ہے کہ وہ اس کے عمران خان کے ساتھ اب وہ نہیں چل سکیں گے تو عمران خان ایک طرف اس کو پارٹی کے اہم رہنمہ چھوڑ گئے ہیں یا چھوڑے چھوڑنے ہی جا رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے خلاف جو ملٹری کورٹ میں کیس ہے وہ اب مکمل تیار ہو گیا ہے ملٹری کورٹ سے پہلا جو ہے وہ پیٹیا کے ایک رہنمہ کو آٹھ سال سزا سنا دی گئی ہے اور اس کے بعد جو ہے اب دیگر کا فیصل آمنا شروع ہو جائے گا اس کے بعد جن لوگوں کو سزا ہوگی انہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں اپیل کا حق ہوگا اسلامباد ہائی کورٹ اپیل کا حق کا اپیل کا فیصلہ کرے گی اس کے بعد سپریم کورٹ جائے گا لہذا یہ ایک ملزم کو جس کو فوجی ادارت سے سزا ملے گی کم از کم سپریم کورٹ میں پہنچے پہنچے بھی اس کو تین سے چار ماہ لگ جائیں گے تو اس طرح عمران خان کا جو ہے اس کے لیے اب بندگلی میں عمران خان چلے گئے ہیں اور اب ان کے لئے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے پارٹی سے دو الگ پارٹیاں بن چکی ہیں اور آگے دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اور عمران خان کے جو فوجی ادارت سے اگر ان کی ناہلی ہوئی ان کی فوجی ادارت سے بھرے اس کو ایک دن بھی سزا ہوئی تو وہ عام انتخابات میں ناہل ہو جائیں گے اس حصہ نہیں لے سکیں گے تو عمران خان اس ساری صورتال سے سخت پریشان ہے لیکن وہ اپنی عادت سے مجبور ہیں ایک بندے کو سامنے بٹھا کر وہ روزانہ قوم کو خطاب کرتے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی نیا بھاشن دیتے ہیں لیکن اب شاید اس کے بھاشن میں عام آدمی نہ سکے یا جو ہے وہ عام ہیں اس کے بھاشن میں نہیں آئیں گے اور وہ عام اب سمجھ گیا ہے کہ عمران خان صرف اور صرف لالی پاپ دے رہے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور اس کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستہ نہیں بچا ناظرین یہ تھی ہماری آج کی بریکنگ نیوز ہم آپ کے اندر پھر گزارے کے تھے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ سب سے پہلا خبر ملچے کے شکریہ